آپ جذباتی ہو رہے ہیں اسرائیل نہیں کیا ہے اتنی باتیں کر رہے ہیں آپ تو شرم نہیں آتی آپ میڈیا والا ہے باپ لگتا ہے تمہارا گھرے تاتمیح ورلڈ افیرز کے ساتھ یہ یہ حالات ہیں یہاں کے اگر آپ حق میں بات کرو یقین کریں مجھے تو مارنے کے لیے آئے تھے یہ اس کا ورساپ کس کا اسرائیل کا اسرائیل کا آپ مجھے بات بتائیں فیس بک کس کی ہے اس کو میری بند کر دیوں نے بھائی یہ جس میں بات کر رہے ہو بسکار دوستو دوستو مجمبل بھائی جو کی اونر ہیں ڈیلی سویہ کی یوٹیو چینل کے ان کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے اور جاہلوں دوارہ انہیں گالیاں دی گئی ہیں کہ اجرائل اور بھارت تمہارا باپ ہے کیا ہے پورا معاملہ چلی دوستو بیڈے میں دیکھتے ہیں بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ ابھی اگر اکانومیکل لحاظ سے بات کریں اگر ہم اپنی معیشت کی بات کریں تو معیشت ہماری ڈے پڑے ڈاؤن فول پہ جا رہی ہے اور دوسری ملک ادھر کنٹریز ہمارا نا ٹرسٹ نہیں کر رہی ہم پر یقین نہیں کر رہی ہمیں یقین نہ کرنے کے پیچھے کیا وجوہات لگتی ہیں دوسری طرف اگر میں بات کروں انڈیا کی تو انڈیا پر زیادہ یقین کرتی کہ ابھی تیرہ ملکوں نے یہ کہا ہے انڈیا کو کہ آپ اپنے ورکرز ہمارے ملک میں بھیجے اور ہمارے ملک پر ورکرز کی ضرورت ہے ورکرز صرف یہاں پر مزدوری مزدور نہیں وہاں پر انجینئرز ہیں وہاں پر ڈاکٹرز ہیں وہاں پر پائلٹ ہے وہاں پر ہر قسم کے رینکنگ ہے تو وہاں پر وہ فائز ہے پاکستانی جاتے ہیں پاکستانی وہاں پر مزدوری کے لیے جاتے ہیں دوبائی نے ہماری 26 سیٹیز کو بیان کر رکھا اور ادھر کنٹریز میں ہمیں ویزا بھی جلدی نہیں ملتا تو انڈیاں کو پریفرنس کیوں دی جاتی ہے وہاں پر ہر ایک کنٹری وہاں ان کو پر رس یقین آم پر یقین کیوں نہیں کرتی میں آپ سے ایک بات کروں گا پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں پورے پاکستانی بھائیوں کو السلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہ ہوں پاکستان زندہ باد پاک آرمی زندہ باد اور میں آپ کو ایک بیان دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ کنٹریوں بھی بات ہے کیونکہ ہمارا سی پیک مکمل ہونے والا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہیا تو ہم سے وہ طلب رکھے کریں گے کہ پاکستانی آ کر ہمارے ملک میں کام کریں اور یہ ساری دنیا کے ملک ادھر کام کریں گے ایک انشاءاللہ ایک ڈیم بنے گا اور یہ اللہ کے حکم سے پاکستان ترقی کرے گا اور یہ کہتا ہے کہ یہ ڈیم نہیں بن سکتا یہ نہیں بن سکتا انشاءاللہ چلاس ڈیم بنے گا جو چلاس میں داسو ڈیم بنا ماشاءاللہ ڈیم بن رہے ہیں مگر یہ پیچھے جو طاقتی ہے نا ہمارے ملک میں تیل ہے ہر چیز ہے دنیا کا ہر چیز مجود ہے اللہ کی نعمتی ہے چار موسم ہے اور پہاڑی ہیں اور تارک عزیز محمد انہوں نے ایک چیز بات بتائی کہ سب سے ملک وہ میر ہے جس میں دریاں ہیں کیا اس ملک میں دریاں ہیں ہر چیز اس ملک میں ہے مگر ہم پھر بھی مقروض ہیں لوگوں کے جتنے بھی ہیں سارے وہ سارے وہ انڈیا سے گزر کے آ رہے نا اگر وہ پانی کا جب بند کرتے انہوں نے تو ڈیم بنائیں ہم نے ڈیم بھی نہیں بنائیں جب پانی زیادہ ہو جاتا جب بارشی آتی وہ پانی کھول دیتے ہیں پھر یہاں پر حلاتے ہیں آپ کو ایک بات کروں گا انڈیا کی بات ہی نہ کریں میرے ساتھ اور میں آپ کو ایک بات کرنے لگا اور کیونکہ انڈیا سے میں بات نہیں کرنا چاہتا کتوں کی بات نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے ہم پاکستانی ہے ہم اپنے ملک پر جانبی قربان کریں گے اور جو پاکستان کی طرف دیکھے گا اس کا وہ ہی حال کریں گے جو وہ ابے لندن کا گیا موشہ والے کتوں کی سرکار تو بات کرنے کا یہ ہے ہماری قوم بھی پاکستانی ہے اور قلمہ پڑھ کر ابھی تک ہم نے اپنی اکانومی کو کیوں نہیں بوسک کروائے انشاءاللہ یہ سب کچھ وہ گا اور حالات کfamily یہ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں کر سکتے ہیں میں کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے نہ حالات بدلیں گے اب یہ بھی بات بتا ہوں ہے آپ نے ماشاءاللہ اچھا مریقی ویڈیو آگے بچاؤ کہ تمہیں لوگوں کو بھی پیدا ہوگا صبح اٹھ کر پہلے لوگ نماز پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے آپ کا آپ ٹک ٹوک چلاتے ہیں کتنے لائک ہوئے ایسے قومی وہ جو گورہ نا گورہ وہ یہودی ہے مگر وہ ٹائم پہ کام پر جاتا ہے ٹائم پہ اس نے ساری سرکار کی باتیں ہیں وہ اپنا لی اور وہ ترقی کر گئے ملک انہوں نے گوروں کی باتیں بنائی نیچے آگئے تو مگر نیچے نہیں نہیں آنا آپ دروشری پڑھیں صبح اٹھ کر نماز پڑھیں قرآن پڑھیں سارے پاکستانی بھائیوں سے میرے یہ اپیل ہے آپ یہ کام کریں وقت پر ڈیوٹی پر جائے صبح اٹھ کر نماز بھی پڑھیں بھائی نے جیسے کہا صبح اٹھ کر نماز بھی پڑھیں درود بھی پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات بھی سٹ رکھیں اب دوسری نمبر پر سن لو بھائی سن لو فلسطین کے بارے میں بات کرنا بات اور کتا ٹھیک ہے اور اس کو میں ایک پیغام ہے ظالم بچوں کو شہین نہ کر تجھے میں پیار سے سمجھا رہا ہوں میں کہا ہماری پوری قوم پاکستانی سب جانے کے لیے تیار ہے اور یہ جذبہ رکھتے ہیں ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں اور شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے جب وہ اجازت دیں گی یہ تن اور جان مان سب حضور پر قربان یہ جائے گا اور لڑے گا بھی اور اسرائیل کتے ابھی بھی انسان بن جا چھوڑ دے مسوم بچوں کو چھوڑ دے اور سن لو فلسطین بھائی جو مسلم بات سن لو میری بات سنے آپ کتنا پڑے دیں میں میڈل ہوں مگر میں بات کنٹینو کریں میں پھر بات کروں گا آپ سے بات بات کنٹینو کریں میں بات کرتا ہوں بات یہ اللہ تعالیٰ سیت اندر اسی دے آپ کو اور پاکستان میشہ زندہ بات ہے اور زندہ بات رہے گا اور ہم نے زیادہ کر آیا وہ کتوں کو ہمارا پاکستان پہلے زیادہ ہوا ٹھیک ہے وہ کہا رینڈیا آکے نکل گیا نکل نہیں کیا وہ چاند پہ گیا دو مرتبہ نیچے ہے ہم نے چاند سینے پہ لگا ہے دیکھو وہ کتوں چاند پہ جا رہے ہیں ہمارے دل پہ چاند ہے ہم ستارہ ہمارے دل میں ہیں ہم پھر بھی کام کرتے ہیں کدھر ہے چاند ستارہ دل پہ کدھر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابھی بھی آپ کو یقین نہ ہے تو پھر مجھے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ڈالسول بس سن لیں میری بھی سن لیں اب آپ اپنی بات کر کے جا رہے ہیں تو ہوں گا تو ہوں گا کر کے جا رہے ہیں تو ہوں لیں سن لیں سن لیں اب جنہیں آپ کتا کہہ رہے ہیں اس سے کوئی فرق پڑے گا انہیں بہت فرق پڑے گا فرق یہ پڑے گا کہ جب پٹونے نا کہا تھا نا کہت این کافر ہیں اس نے کہا میں نے اپنی موت پر سین کی ہے اور میں نے جو بچوں کی ویڈیو دیکھی اور جو میں ان کو دیکھ کر روتا ہوں کیونکہ میں اللہ نے اتنی طاقت دی اور میں کچھ کر نہیں سکتا تو میں بھی روتا ہوں یار میں نے بھی اپنی موت کے تب بھی سین کر دی ہے جب فلسطین بھائیوں کے بچوں بہنوں ماؤں کو سر پیٹ بٹا اتارا انہوں نے وہ ظالم ان کی گردنے اتاریں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ ان کی گردنے اتارنے کے لیے آپ سن لے نا بھائی سن میں اور میری بھی تو سن لو یار ان کی گردنے اتارنے کے لیے ایڈیوکیشن حاصل کرنے پڑے گی تعلیم تعلیم کون سی ہے بھلا ہمیں ٹکنولوجیکل ایڈوانسمنٹ کی طرف جانا چاہیے اب آپ کو پتا نہیں ہوں ٹکنولوجیکل ایڈوانسمنٹ کی طرف جانا چاہیے اب آپ کو تو زیادہ پتا ہمیں اتنا پڑا ہوتا تو میں ماشاءاللہ جنگی تیارہ اڑھو تھا جس پر ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا اجڑ گیا وہ باگ جس کے لاکھوں مالی تھے سکندر جب مرا اس کے دونوں ہاتھ کھالی تھے جب ہمیں تلہیم کی ضرورت تھی ہمیں شورن پر بٹھا لیا ہمیں کام پر لگا دیا گربت نہیں ہم سب میر ہیں اپنا کام کرتے ہیں ازاد ملک ہے پاکستان اور ازاد ہی رہے گا انشاءاللہ یہی ازادی رہی نا یہ اتنا ہی ازاد ہم رہے نا بھائی آپ نے دیکھا اکتر میں ہم سے ہمارا ہمارا ٹو ٹنگ ہمارا پارٹ چھنا گیا بنگلہ دیش کی شکل پر وہ الگ ہو گیا جسی طرح ہمیں تعلیم حاصل کرنی پڑے گی ہمیں ایٹی میں ایڈوانس ہونا پڑے گا اب آپ اسرائیل کو بیٹھے گا گالیاں دے رہے آپ آف کیمرا کہہ رہے تھے میں اسرائیل کی ساری چیزیں ترخ کر دی ہیں اس سے کیا ہوگا ضروریت کی چیزیں ہیں جنہیں آپ ترخ کر کے کیا کرو گے روٹی کھانا چھوڑ دو گے سن لو روٹی اسرائیل کی ہے اب بات سنے روٹی اب بھائی بات سن لو اب سن لے سن لے بھائی سن لے بھائی اور بھائی میرے بھائی جس مائک میں بات کر رہے ہو یہ اسرائیل کے سپے سب سے پہلے بیک آٹ کریں موبیل فون ہے نا آپ کے پاس موبیل فون میں ہے آپ مجھے بات بتا ہے اس کو تو میری بند کر دی اور بھائی یہ جس سے بات کر رہے ہو اور میں نے اس کو بھی اور جس کا بھی ہو جس میں آپ رکشہ جلارہے ہو میرا پولا مالک ہے اس کا سب سے پہلے ڈیسائن اسرائیل نے کیا ہے وہ پاکستانی ہے حساب وہ بات اس طرح کے لوگ ہیں اگر سچائی پہ بات کرو اگر میرے پاس میرے پاس میرے ساتھ آکے ڈیویڈ کرو اوی یار میرے ساتھ ڈیویڈ کرو اور ڈیویڈ کرو دیکھو چک کرو انڈیا تو شروع ہوئی ہو انڈیا ہمارا کیا لگتا ہے دشمن چاہے ہمارا دشمن ہے ہم دشمن کی برابری کر سکتے ہیں اب یہ پوچھو اب بتاؤ تو صحیح جو پوچھ رہو عمران خان نے کیا کیا ہے اب یہ کیا کرو ابھی تک عمران خان کے بارے میں بات کر کر کہ او میرے ہاتھ نیچے کرو ہاتھ نیچے کر کے میرے بات سنیں میرے بزرگ اب یہ پوچھو ہمارے استادوں میں کیا کیا ہے اب یہ پوچھیں بات سنیں بات سنیں اوی یار ایک منٹ بکار تو سنو ہم نے واضح روٹی گھنی ہے ایک منٹ بکار تو سنو گندم ہم نے یہاں ہوگا نہیں ہے یہاں کی بات کرو آپ میں یہی کہ بات کرو اگر ورلڈ افیرز کے ساتھ یہ حالات ہیں یہاں کے اگر آپ حق پر بات کرو یقین کریں مجھے تو مارنے کے لئے آئے تھے یہ کتنے جذباتی ہو جاتے ہیں جب اگر آپ سچھے کی بات کرو اگر میں بات کرو یہاں پر اکانومی کی اکانومی ہماری ڈاؤن فول پر جا رہی ہے یہ کہتے ہیں عمران خان کی بات کرو عمران خان کی بات کرو تو یہاں پر کہتا نواز شریف سچا یہاں پر ہم قوم نہیں ہم بھیڑ کا حصہ بنے ہوئے اسی لئے ہم ابھی تک ڈیویلیمنٹ کی طرف نہیں جا رہے ہمارے پڑو سی آج کسی بھی پڑو سی کی بات کر لیں افغانستان کی بات کر لیں وہ بھی ہم سے آگے چلا گیا وہ اس رولے سے باہر نکل آیا وہ ایک قوم بن چکے ہیں ابھی تک ہم قوم نہیں بنے ہمارے چور لوٹیرے نہیں ٹک رہی ہیں یہاں پر جو آتا ہے وہ چور لوٹیرہ آتا ہے ہم اپنے بلیمز بھی اپنے اکمرانوں پر ڈال رہے ہیں دوستو آپ نے دیکھا کس طریقے سے مجمبل بھائی جو فیکٹ کی بات کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ پوری دنیا میں بھارت کا کتنا نام ہے پاکستان کو دنیا میں کوئی پوچھتا تک نہیں ہے اسی بات پر دوستو پاکستانی بڑھا گئے کیونکہ دوستو پاکستانی جہلوں کے لیے بھارت ان کا دستمن ہے اور بھارت کی تعریف کرنا ایک گناہ ہے مجمبل بھائی کو مارنے کی کوشش کی گئی انہیں کو گالیاں دی گئیں باپ کی گالیاں دی گئیں کہ اجرائل تمہارا باپ ہے بھارت تمہارا باپ ہے مطلب دوستو جہل اس حد تک پاگل ہو گئے تھے اس حد تک جذباتی ہو گئے تھے کہ انہیں یہی نہیں دکھا کہ یہ ایک رپورٹر ہے جو رپورٹنگ کر رہا ہے جو سچائی بیعہ کر رہا ہے فیکٹری بیعہ کر رہا ہے اپنے لنگ سے کچھ بھی نہیں اس میں جوڑ رہا ہے مجمبل بھائی کو مارنے کی کوشش کی گئی مگر دوستو وہ تو خوش نصیبی ہے مجمبل بھائی کی کہ وہ بچ گئے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور آپ کی کیا اپنینیں اس ویڈیو کے بارے میں پلیس کمیل سیکشن میں لکھنا نہ بھولیں